اس کی گولیاں بنائیں گے تو گولی اس کی بیئر کے برابر ہوگی یہ بھی آپ نے تین نفلے دی یہ آپ نوے روز کریں گے جیدہ بھی کر لیں آپ کئی فیدہ ہوگا اگر آپ کو فیدہ محسوس ہوا تو اس کو شورنا نہیں ہے آپ کھاتے رہیں کھاتے رہیں انشاءاللہ برس ختم ہو جائے اگر چھوٹے بچوں گا تو اس کی بہتدار کب کر دیں منگئی کے دانے برابر کر دیں چرین کے دانے برابر کر دیں اور گندم کے دانے برابر کر دیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم اللہ مصنی علیہ محمد محطربین برس کا نسخہ ایک اور پیش کرتا ہوں ہانگرے خدمت ہے نیکٹ برس نسخہ سننے سے پہلے کچھ یہ سننے بواسید سے پہنشان لوگوں کے لئے خوش خبری ہے پرانے سے پرانی بواسید کا بہترین اعلان لمبے کورس اور پرہیس سے جان چنائیں خارش، درد، کون، پیپ، فسچولہ سوجن، موکے اور دانے سے ہمیشہ کے لئے جان چھوڑ جائے گی انتباہ کے لئے ہمارے پاس بہترین علاج ہے جن کو صرف موکے اور مسے ہیں وہ بریض یہ کیپسول استعمال کریں جن کو صرف خونی بواسیر ہے بے شاکہ اس میں مسے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ خونی بواسیر ہوتی ہے خون بلاڈ نکلتا ہوں وہ لوگ یہ کیپسول استعمال کریں جن کو بغندر، سوجن، درد اور خارش ہے وہ مریض یہ کیپسول استعمال کریں یہ میڈیسن آپ نے آرڈر کس طرح کرنی ہے اس ویب سائٹ پر کلک کر کے اپنی میڈیسن مگوا لیں آپ ڈائریکٹ رابطہ بھی حب سے کر سکتے ہیں کچھا تمبا ہو پکا نہ ہو پیلا نہ ہو کچھا کچھا تمبا ہو اس کا گودہ لینے جس کے بیج وائٹ وائٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ گودہ لینے اس کو اوپر والا چھڑکا پھیک دے چھیل لے گودہ لکھ لائے گا اگر یہ دو سو گرام ہے دو سو گرام ہی آپ نے رائی لینی ہے رائی کے دانے لینے ہیں رائی کوئی بھی ہو ایک باریک ہوتی ہے ایک موٹی ہوتی ہے ایک راہ پیلی ہوتی ہے ایک بلیک سی ہوتی ہے ہوتی ہی رائی ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں بھی تیر ہوتا ہے اس میں بھی آئیل ہوتا ہے ان کے خوبے رگڑائی کریں وہ کہتے ہیں تیری میں رگڑائی کروں گا ان دونوں کے آپ رگڑائی کریں اس کا بھی یہی ہے کہ اس کا پوٹر بھی بند سکتا ہے اور یہ ذرا اس کو نمی دعا رکھیں گے تو اسی گولیاں بند سکتی ہیں ٹھیک ہے بڑے کیپسول بھی بند سکتے ہیں کیپسول صبح کو دوپیر کو رات کو لینا ہے پانی کے ساتھ چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں دودھ پتی کے ساتھ لے سکتے ہیں کعوے کے ساتھ نہیں لینا یا پھر اگر اس کی گولیاں بنائیں گے تو گولی اس کی بھیر کے برابر ہوگی یہ بھی آپ نے تین نفلے یہ آپ نوے روز کریں گے زیادہ بھی کر لیں آپ کئی فیدہ ہوگا اگر آپ کو فیدہ محسوس ہوا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ کھاتے رہیں کھاتے رہیں انشاءاللہ برس ختم ہو جائے اگر چھوٹے بچوں گا تو اس کی بہتدار کب کر دیں منگئی کے دانے برابر کر دیں اور گندم کی دانے برابر کر دیں یہ کڑواہٹ والا ہوگا اللہ کریم ہر کسی کو شفاہ دے ہر کسی برس سے شفاہ دے خصوصاً اس مرد برس سے شفاہ دے اسلام علیکم جاتے جاتے سبسکرائب کر دیں کچھ آپ کا خرچہ نہیں ہوگا تاکہ لوگوں کا بھی بلا ہو آپ کا بھی بلا ہوگا حدیثِ قدسی بیان کرتا ہوں جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں تری دعا پہلے قبول کروں گا تو بھئی یہ دعا ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو بتائیں گے دعا آئیں ٹھیک ہے اللہ کریم رحم کرے ہر کسی پر السلام علیکم